بسم اللہ الرحمن الرحیم تفیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے دراصل اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر بھی ہم اسی بارے میں گفتگو کر چکے ہیں تو آج کی اس نشست میں اسی موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے گا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ تاریخ محمد ابراہیم صاحب تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی استفادہ کیا جائے السلام علیکم شیخ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لئے بہت ہی باعث مسارت ہے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و جزاکم خیراً کثیراً آمین یارب کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے دینی تعلیمات کی روشنی میں مزید ارشاد فرمائیے گا جیسا کہ اس سے قبل آپ اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں تو آج اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نشست میں ہم نے آزادی کی مفہوم کے بارے میں بات کی تھی اور ایک حقیقی آزادی جس کی دعوت اسلام دیتا ہے اور ایک جالی آزادی جس کی مدمت کرتا ہے اسلام اس کے درمیان ہم نے فرق ذکر کیا تھا در حقیقت اسلام نے انسان کو اپنے نفس کے خواہشات کے لیے اور حوص کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ ایسے قواعد اور قوانین اسے دیئے اور اسے سمجھایا تاکہ اس کے اپنے حقوق اور غیروں کے حقوق محفوظ رہیں صحیح اور شریعت نے ہمیں اس آزادی کی طرف یہ شریعت اس آزادی کی طرف لے کے گئی ہے جس میں ایک رب کی عبودیت ہے اور باقی ہزاروں خواہشات اور ہزاروں حوص سے متعلق جو کہ ایک نفس کے اندر جو ایک خدا بن جاتا ہے ان سے بینیاز کر دیا انسان کو یعنی ایک رب کی بندگی ہے اور ہزاروں بندگیوں اور غلامیوں سے نجات ہے نجات دلائے تو یہ وہ آزادی ہے جس کے طرف اسلام دعوت دیتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں اس عبودیت کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں جو کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا جو کہ گلوں میں زنجیرے تھے پیروں میں زنجیرے تھے اور مشقت کے کام کروانا ہے جو کہ ایک بدنی عبودیت ہے آج ہم لوگ جس عبودیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے جو کہ ایک ذہن کی عبودیت اور ایک دل کی عبودیت ہے دل کی غلامی اور ذہن کی غلامی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ انسان کسی کے جسم کو تو زبردستی اپنے تابع بنا سکتا ہے لیکن کسی کے خیالات کو انسان زبردستی اپنے تابع نہیں بنا سکتا تو جب کسی کے خیالات خود بخود جو ہیں وہ دوسرے کی غلامی میں چلے گئے تو اب اس غلامی کا تو کوئی علاجی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شہوت کی غلامی ہے مال و دولت کی غلامی ہے ریاست کی شہرت کی عشق کی دولت کی روپے پیسے کی ہر چیز کے سبحان اللہ غلامی ہے اور آپ دیکھیں کتنے سارے غلامیاں آپ کو اللہ سے دور کر گئی ہیں جو کہ ایک داد کی غلامی ہے صحیح جو کہ در حقیقت آزادی ہے بلکل اور سبحان اللہ نفس اس طرح ہوگی کہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ ہم غیر اللہ کے کتنے سارے بتوں کو ہم لوگ نے اپنے نفس میں پالا ہوا ہے جی تو اس چیز کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا کہ فرض کیجئے کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا بادشاہ ہو اس نے اپنے کسی خادم کو یوں کہہ رکھا ہو کہ تمہیں جو کچھ بھی کام ہو تمہیں اس پورے اتنے بڑے ملک میں نہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت ہے تمہیں جو بھی کام ہو تمہارے تمام تر کام میرے ذمہ ہے تم سیدھے میرے پاس آئے کرو لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو غنیمت جاننے کی وجہ ہے کبھی فلان کے پاس جاتا ہے کبھی فلان کے پاس جاتا ہے تو گویا اسے تو ایک شرف اور ایک اعزاز دیا گیا تھا لیکن اس نے خود کو خود ہی گویا کہ دربدر کر رکھا ہے تو یہی صورتحال جو ہے اللہ اور بندے کا درمیان میں ہے کہ اللہ نے بندوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگنا تمہاری تمام ضروریات تمہاری زندگی اور موت تمہارے لئے ہر خیر اور شر تمہارے لئے ہر نفع و نقصان تمہارا رزق وغیرہ وغیرہ تمہاری ہر چیز صریف اور صریف میرے پاس ہے میرے ذمہ تمہیں کسی اور کی غلامی کی یا کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہوگا یہ تو بہت بڑی آزادی ہے کسی بھی انسان کے لئے کہ ہر غلامی سے اسے گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اگر بندے کا یہ حال ہو کہ کبھی وہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کبھی فلان کے پیچھے کبھی فلان کے پیچھے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو بدنصیبی کی بات ہو جائے گی یہاں انسان کس طرح پہچانے گا کہ وہ غیر اللہ کے غلامی کر رہا ہے اگر اس نے اپنے نفس میں یہ دیکھا کہ اس کی محبت اور اس کی نفرت اس کی رضا مندی اور اس کا غصہ اس ایک شہوت یا اس ایک حوص کے لئے ہو گیا تو یہاں سمجھے کہ اس کا دل کتنا بڑا غلام بن گیا اس چیز کے لئے ہونے چاہئے کہ الحب في اللہ والبغض في اللہ اب اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کریں اللہ تعالیٰ کے لئے نفرت کریں لیکن یہاں حالت اس طرح ہوگی کہ اگر اس شخص کو کسی نے نصیحت کی کہ وہ برا عمل چھوڑ دو یا یہ غلط راستہ چھوڑ دو تو اس کا دشمن بن جاتا ہے تو یہاں یہ حقیقی طور پہ اس کا غلام بن گیا لیکن شہوات کا غلام بنا ہوا ہے اگر ہم چھوڑی سی مثال لیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو مقیت کر کے رکھا ہے ہر وقت آپ لوگ کہتے ہیں حلال والحرام حلال والحرام یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو اس طرح کے پہلو اسلام کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا معازنہ کریں حلال والحرام کے ذریعے میں آپ جس طرح کے کھانے پینے کے مسئلے میں لے لیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی اگر ہم گننے لگیں گے پانچ سے دس بھی نہیں پوچھیں گے گنی چونی چند چیزیں ہوں گے چند چیزیں باقی سب کچھ حلال کیا لباس کے طرف آ جائیں کون سا لباس شریعت نے منع کہ ایک حدیث میں سرخ و زعفرانی لباس ہے و انت آپ کو ایک عام قاعدہ دے دیا کہ کفار کی مشابہت نہیں کریں لباس باقی سارے حلال ہے آپ کے پاس صحیح ہے اور یہ کہ وہ شفاف نہ ہو اور یہ کہ تنگ نہ ہو بلکل کہ جس میں اعضاء نظر آ رہے ہوں تو باقی ہے کہ ہر لباس پہننے کی آزادی ہے اسی طرح تجارت اور معاملات کے باپ میں آجائیں جو چیز حرام کیا ہے دھوکہ فریب ریبا کے مسائل جو حرام کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کہا کہ ہر قسم کا جو اصل ہے معاملات میں سب حلال ہیں تو اصل میں اگر ہم لوگ در حقیقت میں دیکھیں گے تو شریعت نے آپ کو بہت زیادہ آزادی دی بلکہ سب سے بڑی آزادی آپ دیکھیں کہ شریعت نے آپ کو کفر کا لفظ کہنے کی اجازت دے دی جب آپ کے جان خطرے میں ہو اس سے بڑی آزادی کیا ہوتا ہے حتی کہ اپنا حق بھی گرا دیا شریعت نے ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کی طرف سے لازمی قرار دے دیا جاتا کہ چاہے تمہاری جان جاتی ہے جائے مگر تم کلمہ کفر نہیں بولو پھر کیا کرتا ہے انسان لیکن مجبوری کی وقت میں جب جان کا خطرہ ہو تو انسان کو کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ وہ دل سے ایمان پر مطمئن ہو لیکن اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے جو ہے کلمہ کفر کہہ دینا تو اتنی گویا کہ شریعت میں تو اور دین میں اتنی وسعت ہے دی سبحان اللہ ورنہ اگر اجازت نہ ہوتی کہ اگر یہ حکم ہوتا کوئی تمہیں جلا دے کوئی تمہیں مار ڈالے تمہاری گردن اڑا دے فانسی پہ لٹکا دے مگر یہ لفظ تم نہیں بول سکتے تو پھر کیا کرتا ہے تو جب یہ صورت حال ہے تو گویا کہ پھر گویا کہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اصل میں آزادی کس چیز کا نام ہے بطور مسلمان بلکم کیونکہ مسلمان کے تو معنی ہی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا مسلمان استسلام اس کے یہی معنی ہے کہ اپنی منمانی کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا تو آزادی کے معاملے میں بھی اس حصول کو یاد رکھنا چاہیے اب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ دنیا میں عام مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ آزادی کو غلط معنی میں جو لیتے ہیں کہ ہم گویا کہ مادر پیدر آزاد ہیں اور ہمیں کوئی بھی قید یا پابندی گوارہ نہیں ہے تو وہ لوگ اپنی اس غلط آزادی کی تائید میں قرآن و حدیث سے بعض وقت استدلال کیا کرتے ہیں ایک تو غلط آزادی انہوں نے گویا کہ پکھڑ رکھی ہے پھر اس پر وہ استدلال کرتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے یہ اور بھی گویا کہ بڑا جرم ہو گیا تو اب ان کا یہ جو استدلال ہے اپنی طرف سے تو وہ گویا کہ درست سمجھے بیٹھے ہیں تو کیا ان کے وہ استدلالات ہیں اور کیا ان کا جواب دیا جائے گا جی سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی شبحتی لوگوں میں جو لوگوں نے پال لیا ہے یہاں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں اور اللہ تعالیٰ کی دین میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بغیر علم کے انسان بات نہ کریں کس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ جو تفسیر آپ نے اس آیت کی کی یا جو تشریح آپ نے اس حدیث کی وہی اللہ الرسول کا مقصد ہے کہاں سے آپ کوئی معلوم نہ بلکہ آپ کا کیا اساس تھا اس میں بلکہ آپ دیکھیں گے اساس تو ایک رغبت اور ایک شہوت تھی جس کے بنا پر اپنے قرآن کے آیات کو اپنے رغبات کے حساب سے تفسیر کر لیا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق اسے موڑ دیا ہے اور اس چیز کو اللہ تعالی نے بہت شدت سے منع کیا قرآن میں اللہ تعالی نے حتی کے بنی اسرائیل کے حق میں اللہ تعالی نے شریک کیا شامل کیا کہ انسان اللہ تعالی پر ایسی بات کرے جو کہ اسے نہیں معلوم ہے اور اسی طرح اگر بہت سارے آیت ہیں جہان اللہ تعالی نے فرمایا قل انہ الذین افترون علی اللہ الكذب لا يفلحون متاعن فی الدنیا ثم ایلینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانو یکفرون صحیح کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ لوگ جو لوگ جو کہ اللہ تعالی پر جھوٹ کہتے ہیں یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے صحیح اللہ تعالی پر جھوٹ کہتے ہیں یعنی اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے واقعی کوئی آیت ہے کوئی ارشاد ہے لیکن اس کا غلط معنی اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرتے ہیں بالکل تو یہ مراد ہے بالکل تو ان کے لئے کیا وعید ہے شدید وعید ہے متاعن فی الدنیا ان کو تھوڑا مزا مل جائے گا آرام مل جائے گا دنیا میں لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ ہمارے پاس سلوٹیں گے ان کے لئے شدید عذاب ہوگا صحیح ہے تو اس چیز سے لوگوں کو بہت خیار رکھنے چاہے کہ اللہ الرسول کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جو کہ قرآن سنت کے مفہوم کے مطابق نہیں ہو صحیح مفہوم کے مطابق نہ ہو یعنی کوئی آیت لے کر یا کوئی حدیث لے کر اس کی اپنی طرف سے منگھڑت غلط تفسیر یا غلط تشریح نہ کی جائے یہ گویا کے مقصود ہیں آسان الفاظ میں یہاں ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ جب ایسے مسائل میں آتے ہیں تو وہ لوگ مغربی مفاہیم کو شریعت کے احکام کو مغربی مفاہیم کے موافق کرنے کے لئے کچھ شریعت کے اصول کو بھی گرا دیتے ہیں صحیح یعنی دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ مغربی جو تصورات ہیں یا افکار ہیں اور ان کے مقاولے میں بعض دینی تعلیمات ہیں جو کہ اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں ہیں تو وہ دونوں کا موازنہ کر کے پھر ان دینی تعلیمات کی تشریح مغربی تصورات کے مطابق دھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک شکست خردہ ذہن کی عکاسی ہے کہ انسان جو کہ ذہنی طور پر شکست خردہ ہے اور یہ کہ معذرت خواہانہ رویہ ہے گویا کہ اسے اپنی مسلمانی پر شرمندگی ہے کہ اگر میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ میرا دین اور یہ قرآن اور یہ حدیث اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا درست معنی یہ ہے تو گویا کہ یہ چیز تو میرے لئے بطور مسلمان باعی سے شرمندگی ہو جائے گی تو یوں وہ اپنی طرف سے ایسی تشریح پیش کرتا ہے جس میں گویا ایک معذرت خواہانہ رویہ ہے تو مغربی افکار کے مطابق اسے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ تدلیس ہے اور یہ تلبیس ابلیس ہے کہ ابلیس نے اسے جو معنی سمجھایا ہے گویا وہ وہی آگے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالی کی دین کو نصرت کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ تعالی کی دین کو بدلیں لوگ کے سامنے سیدی ہے یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے دنیا میں فلان خوش ہوگا تو اللہ کے دین کا کام چلے گا اور فائدہ ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمتیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ جیسے کہ آج ہی ہمارے اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ جنہوں نے آزادی کے غلط معنی پکڑ رکھے ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو معنی ہم نے سمجھا ہے اور اختیار کر رکھا ہے یہ تو فلا 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 قرآنی آیت سے ثابت ہے تو حالکہ ان کا یہ استدلال غلط ہے آیت کا وہ معنی نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس بارے میں فرمائیے گا چند آیتوں میں سے جس سے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے وہ سوت الکہف کی آیت ہے فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیکفر جسے چاہے وہ ایمان لائے اور جسے چاہے وہ کفر کرے جی یعنی جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یہ اس آیت کا معنی ہے یہ اس آیت کے ظاہری مطلب لگتا ہے حالکہ يعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزادی ہے اللہ نے کہہ دیا کہ جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے تو یہ تو آزادی ہے بلکہ حالکہ سبحان اللہ اس آیت میں اللہ تعالی تخیر نہیں دے رہے گا انسان کو خیار اختیار نہیں دے رہے گا کہ آپ اسلام دین اور ایمان اور کفر کے درمیان اختیار کریں ایسا ہوئی نہیں سکتے پھر اللہ تعالی دین کا مقصد کیا رہے گا بلکہ یہ جو جس انسان کو عربی لغت معلوم ہے وہ جانتے ہیں پہچان جائے گا آیت پڑھتے کہ اس میں شدید تحدید ہے شدید دھمکی ہے لگتا رہے گا درائی گیا ہے درائی گیا ہے یعنی کہ آپ کبھی کبھی اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر کے دیکھ لو جی یعنی کہ بچہ اسی وقت سمجھ جائے گا یہ کوئی اجازت نہیں ہے انداز سے جی ہیں سمجھ جاتا بلکہ یعنی کوئی بڑا چھوٹے کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ذرا کر لو یعنی اسے دھمکانا مقصود ہے کہ پھر جو تمہارا انجام ہوگا جو تمہارا حشر ہوگا جو تمہیں سزا مغتنا ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا حالانکہ وہ آپ تعبیر میں کہیں گے بھی نہیں لیکن وہ آپ کے انداز سے معلوم ہو جائے کہ اس کے آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس آیت میں تو اللہ تعالی نے تو آگے بیان بھی کیا ہے اس کے آیت کی جو تکملہ ہے تو جو شخص اس آیت کو پوری آیت پڑھ لے گا وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا اللہ تعالی آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الظالمین کے لئے اس طرح کی آگ تیار کی ہے جو کہ انہیں بند کر لے گھیر لگی اپنے آپ میں سیئے تو اگر اختیار دینا مقصود ہوتا آزادی مقصود ہوتی تو پھر یہ آگ سے کیوں ڈرائے جا رہا ہے جب اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو چاہے ایمان قبول کرے جو چاہے کافر بنا رہے لیکن ساتھ فوراً یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو ہم نے آگ بھی تیار کر رکھی ہے بڑی خطرناک آگ جس کی لپٹیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پھر یعنی کفر کر کے دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے تو گویا ان کا یہ استدلال قطعی غلط ہے اولیس آیت میں ایک اور ایک اور مسئلے کے طرف بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو ذات کی غنہ جو ہے اسے ظاہر کر رہے ہیں جی استغناء استغناء کہ اللہ بے نیاز ہے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر اور ایمان سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جی تو آپ چاہے تو تم چاہے کفر کرو یا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جی یعنی تم اچھے کام کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے پلکل اللہ کا فائدہ نہیں اور اگر تم کفر کرو گے برے کام کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے تم اپنا ہی نقصان کرو گے من عمل صالحا فلی نفسی ومن اساف علیہ تو گویا کہ یہ جو اختیار اور آزادی دی جاری ہے اللہ کی طرف سے تو یہ اس معنی میں ہے کہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے خیر یہ ہے شر یہ ہے اور تمہیں طاقت بھی دے دی گئے اگر تم چاہو اس راستے پر چلو اور اگر چاہو تو خرابی کے راستے پر چلو اب تمہاری مرضی ہے تمہاری آزمائش ہے تمہارا امتحال ہے خیر کے راستے پر چلو گے تو فلاح پاؤ گے اور اگر شر کے راستے پر چلو گے تو بربادی تمہارا مقدر بنے گی اب تمہاری مرضی ہے تو اس آزادی کا یہ معنی ہے یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے انسان کی گمراہی پر یہ مقصد نہیں ہے اور مزید کوئی غلط استدلال جی دوسری آیت اس میں سورة البقرہ میں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین جی دین ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ آیت بہت ہی لوگ استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ ان کو کوئی نصیحت کریں جب بھی آپ کوئی حلال حرام کی بات کریں اسے سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے قول کو یا اپنی خواہش کو اتباع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آیت رکھ دیکھا لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں میرے ساتھ زبردستی نہیں کرو حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی جو بات بتائی جاری ہے کہ آپ لوگ کسی کو دین میں داخل ہونے کے لیے اکراہ نہیں کر سکتے جی مجبور نہیں کر سکتے مجبور اور زبردستی نہیں کر سکتے کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں بنائیں گے یہ مطلب ہے بالکل کیونکہ اصل اسلام جو ہے دل میں دل سے ہے جی اگر آپ دل سے راغب نہیں ہوئے دل کے دل میں اللہ تعالی آپ نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور عبودیت کو قبول نہیں کی جی تو ظاہریت اور پاپ جتنے بھی عبادت کرتے جائیں گے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا جی یعنی کسی کو بزور شمشیر مسلمان نہیں بنائے اس کے دل کو قائل کرنا ہے اگر وہ دل سے اس چیز کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے سب سے پہلی چیز ہے کیا تصدیق بالقلب کہ اس کا دل اس چیز کی تصدیق کرے گواہی دے دل قبول کرے اور اس کے بعد اقراروں باللسان کے زبان سے اقرار اور اعتراف اور اظہار کرے اور اس کے بعد یہ کہ عمل بھی اس کے مطابق کرے تو لا اقراحہ فی الدین سے غلط استدلال کر کے لوگ گویا کہ بے لگا آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آیت ہے آیت کہری کہ لوگوں کو زبزستی دین میں داخل نہ کریں نہ کہ لوگوں کو دین سے نکالیں یعنی اس آیت کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں دین سے نکالنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جس کا جو دل چاہے غلط کام کرے اور برائیوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے اور دلیل پیش کرے یہ آیت کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ دین میں کوئی زبزستی نہیں ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک بہت غلط استدلال ہے اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ استدلال کیا کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ سبحان اللہ بات یہیں آ جاتی کہ جس انسان کو عربی لغت معلوم ہے مواقف ہے تو وہ یہ بات نہیں کہے گا صحیح اس آیت میں کوئی اقرار نہیں کرے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے لئے آپ کا دین ہے اور میرے لئے میرے دین ہے جاؤ جاؤ آپ اپنا اپنا حال دیکھو میں اپنا حال دیکھوں گا جی یعنی تمہیں آزادی ہے آزادی ہے اور تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جو تم اپنا دین جو مرضی بنائے رکھو یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اس میں سورت کے نام سے ہی معلوم صدقل یا ایوہ الكافرون لا عبدو ما تعبدون تو پوری سورت برات حاصل کر رہی ہے پوری سورت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو برات حاصل کرنا ہے برات یعنی لا تعلقی لا تعلقی جی کہ کافروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان سے لا تعلق ہیں ہم ان سے بیزار ہیں اور یہ کہ ہم اپنے دین پر کاربند رہیں گے تم اپنے دین پر اگر کاربند رہتے ہو تو رہا ہو یعنی زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں جب تک دل قبول نہ کرے ایک مخصوص عقیدے کو اور مذہب کو تو یہ بیان کرنا مقصود ہے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو مت چھوڑو دوسرے کے عقیدے کو مت چھیڑو جی تو یوں گویا کہ کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے یعنی مجھے تنگ مت کرو تو جیسا کہ اس آیت کا شان نزول ہے بلکہ ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی ہاں یعنی کفار مکہ نے یہ پیش کش کی تھی مکی زمانے میں ابتدائی دور میں کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارا دین اپنا لیں ہمارے بوتوں کی پوجہ کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کا دین اپنا لیں گے تو یہ جواب دیا گیا سورے کافرون میں کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ اگر تم نے بخوشی اور دل کی گہرائیوں سے دین برحق قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم اور جانو اور تمہارا دین جانا ہے یہ کیا کہ ایک سال یہ اور ایک سال یہ تو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے برائی سے مت روکو تمہارے لیے تمہارا راستہ میرے لیے میرا راستہ تو ان کا یہ استدلال غلط ہے اس آیت کے ذریعے تو یہ صورتحال ہے تو سورہ ہود میں ہم دیکھتے ہیں تو گیا اصل میں تو جو غلط راستے ہیں اور اللہ کے سوا باقی چیزوں کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے ان سے بیزاری کا اعلان مقصود ہے نہ یہ کہ ان کو آزادی دے دینا اس سلسلے میں مزید اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ جب آزادی کے بارے میں گفتگو ہوگی تو جیسا کہ اس سے قبل آپ یہ رہنمائی کر چکے ہیں کہ ایک آزادی ہے پسندیدہ دینی تعلیمات کی نظر میں اور ایک آزادی ہے جو کہ دور جدید کی آزادی جسے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں جو کہ نقلی آزادی ہے اور جو کہ جعلی آزادی ہے جو کہ لنگڑی لولی آزادی ہے وہ آزادی نہیں ہے وہ گویا کہ بترین غلامی تو دینی تعلیمات کی روز سے جو آزادی پسندیدہ ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہوں گی جس آزادی کے شریعت نے ترغیب دی اور جس کو مدح کیا وہ ان میں سے ان کی خصوصیات میں سے پہلی یہ خصوصیت آتی ہے کہ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو کہ آپ کو غیر اللہ سے تعلق سے آزاد کر دیتا ہے صحیح تو آپ بالکل نہ کسی اور خدا سے اور نہ کسی اور خواہش سے یا کسی شہوت سے آپ تعلق رکھتے ہیں جی بلکہ آپ کا دل بلکل پاک صاف اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان کے نبی کے سنت کے لیے خالص ہو جاتا ہے صحیح تو آپ کسی کے رضا میں دیں خدا تو ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے یعنی مطلب ہے کہ لوگوں نے جس کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کے سوا تو اس سے انسان کا دل گویا کہ لا تعلق ہو جاتا ہے یہ اصل آزادی ہے جو کہ پسندیدہ ہے بلکہ صحیح یہ ایک اس کی پہچان ہو گئی تو مزید بیان کیجئے گا شرع آزادی کی خصوصیات میں سے یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی ضرورت بنا دی صحیح صرف حق نہیں انسان کا آزادہ بلکہ ایک ضرورت ہے اس معاشرے کے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اسی کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتے اور کام نہیں کرنا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے اور اسی کے بنا پر آپ کو ثواب ملتا اگر آپ اچھے کام کرے اور آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ برا کام کریں تو اگر آزادی ہی نہ ہو تو پھر آدمی کیسے خیر یا شرع میں سے کسی ایک کو اختیار اس کا معنی بیان کر دیجئے گا اللہ تعالی نے شورت شمس میں جو کہ یہ وہ شورت ہے جس میں سب سے لمبی قسم قرآن میں آیا ہے اس میں فرمایا اس نفس کی قسم جسے اللہ تعالی نے بنایا ہے تو اس نفس کو اللہ تعالی نے بدکاری اور پرہیزگاری دکھا دیا اور سمجھا دیا ہے جی دونوں باتیں سمجھا دی ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا قوت فیصلہ اسے عطا فرمائی اور اسے بتا دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شرع ہے اور اب اسے آزادی دی ہے تب ہی تو وہ خیر یا شرع میں سے کسی کو اختیار کرنے کے قابل ہوگا اگر آزادی ہی نہ دی ہوتی تب وہ کیسے دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا تو یہ آزادی دین کی نظر میں یہ انسان کا صرف حق ہی نہیں بلکہ یہ اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکے اور یوں گویا کہ اللہ کی طرف سے جو اصل مقصود ہے یعنی اس کا امتحان تو وہ ہو سکے بلکہ اور اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یعنی جو اصل آزادی جو کہ دین کی نظر میں پسندیدہ ہے وہ یہ کہ ان یعرف المرء ما لہو وما علیہ تو اس سے کیا مراد ہے جس آزادی کی طرف شریعت نے دعوت دی ہے اس میں اس وہ ایسی آزادی جس میں ہر کسی کے حق شریعت میں محفوظ رکھا ہے جی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کسی اور حق کسی اور کے حق میں متعدی ہوں اور یہ کہیں کہ میں آزاد ہوں نہیں آپ کو شریعت نہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی بلکہ صرف شریعت نہیں بلکہ ہر ملک کا نظام اور قانون تک آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے جی کہ آپ یعنی ملک میں بھی آپ کو بھی آزادی دی ہے ایک طریقے سے آپ جہاں جانا جا سکتے ہیں جہاں جہاں سے آنا آ سکتے ہیں جو پہننا جو کھانا ہے جو کرنا کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی اور کے حق میں متعدی نہیں ہو سکتے صحیح تو اس قسم کے آزادی کو شریعت نے قابل قبول سمجھا اور اس کی ترغیب دی ہے جی اور پھر یہ کہ اس میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان آزاد ہے بشرتے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میرے لیے کیا ہے یعنی میرا حق کیا ہے اور میرے فرائض و واجبات کیا ہے صرف ایسی بات نہیں کہ بس میں لیتا ہی جاؤں لیتا ہی جاؤں کہ میں آزاد ہوں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی فائدہ اٹھا ہے ایک طرف آزادی نہیں ہے جی میں نے کرنا کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو یہ وہ آزادی ہے جو کے دین کی نظر میں پسندیدہ ہے بلکہ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے اب سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں اپنے محترم اہمان کی زبانی شیخ جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے تو اس سلسلے میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ وہ آزادی جو کہ دین کی نظر میں پسندیدہ ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں اس کی کچھ علامات ہیں اس کی پہچان ہیں تو انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آزادی جو لا ضرور ولا ضرور کے اصول کے اندر ہو اس سے کیا مراد ہے جی جس آزادی کے طرف شریعت نے دعوت دی اس میں اس کا سب سے ایک بڑا قاعدہ لا ضرور ولا ضرور ہے جی نہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں نہ کسی اور کو تکلیف دیں سیئے کیونکہ وہ آزادی جو کہ ایک مغربی ثقافت والی آزادی ہے وہ انانیت کی طرف لے جاتی ہے جی جس میں آپ صرف اپنی اپنے اپنی مصلحت دیکھتے ہیں اور سماجی مصلحت پر اپنے مصلحت کو مقدم کرتے ہیں جی یہ شریعت کے مخالف ہے بلکہ شریعت کہتی ہے آپ اپنا اپنی مصلحت دیکھیں اور غیروں کے بھی مصلحت دیکھیں صحیح چاہے وہ آپ دیکھیں کہ بیوی بچے ہیں بھائی بین ہیں رشتدار ہیں دوست ہیں کام کرنے والے ہیں جی یہ عام انسان ہے عام انسان ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے انسان کسی غیر کو بھی جس سے کوئی رشتداری نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی جان پہچان نہیں ہے تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے اس بہانے سے اور اس دعوے کی بنا پر کہ میں تو آزاد ہوں تو مگر ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے نقصان پہنچے تو آزاد ہے ٹھیک ہے خود کو آزاد سمجھے آزادی منائے آزاد بنا پھرے دنیا میں لیکن ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یہ آزادی دین کو قبول نہیں ہے بیشہ کوئی جانور کیوں نہ ہو جی صحیح ہے اسی طرح ایک خصوصیت اس آزادی کی جو کہ دین کی نظر میں قابل قبول ہے یا پسندیدہ ہے وہ یہ کہ انسان جب کوئی کام کرے اس بنا پر کہ میں آزاد ہوں تو پھر اس کا اچھا یا برا جو بھی نتیجہ برامد ہوگا وہ بھی برداشت کرنا ہوگا بالکل تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ آزادی میں جس کی شریعت ترغیب دیتی ہے اس میں عدل ہے صحیح انصاف ہے بغیر عدل اور انصاف کے آزادی آزادی نہیں رہتی ہے جی تو جہاں آپ ظلم کرنے لگیں گے آپ اس دائرے سے خارج ہو جائیں گے آزادی کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے صحیح اور ایک ایسی اور اپنے نفس کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے جی تو ایسی آزادی کو شریعت ترغیب نہیں دیتی ہے صحیح یعنی اگر انسان ایک کام کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی نہ روکے نہ کوئی پوچھے نہ کوئی ٹوکے تو ٹھیک ہے جو کرنا کرے لیکن اگر اس کا نقصان ہوگا تو گویا کہ سزا بھگتنا ہوگی اور اگر وہ اچھا کام ہوگا تو اس کا جو بھی اچھا بدلہ ہوگا وہ بھی ملے گا لیکن اگر نقصان ہوگا تو سزا بھی بھگتنا ہوگی ورنہ یہ کہ یوں آزاد بنا پھر انسان کے جو جی میں آئے کرے لیکن میں پھر اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو تو یہ آزادی دین اسلام میں یہ قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں اور اسی طرح دینی تعلیمات کی روح سے وہ آزادی جو کہ قابل قبول ہے تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ آزادی وہ قابل قبول ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یعنی انسان وہ کام کیا کرے کہ جو اسے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جو میں چاہوں گا کروں گا بلکہ یہ آزادی نہیں یہ لا قانونیت ہے یہ تو اندہر نگری ہے بلکہ نہ شریعت کے ضوابط اور قواعد اسے اجازت دیتے اور نہ کہ معاصر قوانین اس کی اجازت دیتے اور نہ کوئی محذب انسان اس کو قبول کر سکتا ہے تو سوچنا یہ چاہیے کہ یعنی یہ آزادی نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرے نہیں یہ آزادی دین میں قابل قبول نہیں کہ جو چاہے کرے بلکہ کیا کرنا چاہیے مجھے وہ کرے یہ آزادی ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بھی آزادی کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ایک چیز ہے آزادی اور دوسری چیز ہے گویا کہ عام زبان میں جسے کہتے ہیں کہ اندیر نگری جی افرا تفریح تو یہ کوئی آزادی نہیں بلکہ شریعت میں بھی شریعت بھی ہمارا ایک نظام والی شریعت ہے ایک نظام والی شریعت ہے اور اور ہر ملک میں اپنا ایک ایک نظام ہے جی اور عدل اور انصاف ہے تو آپ آزادی کے نام سے آفرا تفریح نہیں کر سکتے سید اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا جی قانون کے خلاف ورزی لا قانونیت جنگل کا قانون بلکہ یہ کوئی آزادی نہیں اب جب یہ ہم لوگ دنیاوی آہ دنیاوی لحاث اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں جی اور اللہ تعالی کے شریعت میں کس طرح کہتے ہیں میں جو چاہوں میں کہاں جی ہاں جی کہ دنیا میں انسان سوچتا ہے گھر سے نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کہاں سے جو ہے یہ روڈ کروس کرنا ہے یہ ون وے ہے اور ایسا ہے ویسا ہے اور کہاں سگنل پر رکنا ہے نہیں رکنا ہے تو یہ تمام چیزیں انسان ڈرتا ہے دنیاوی قوانین کی پابندی کرتا ہے تو اللہ جو کہ احکم الحاکمین ہے جو کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ کہ انسان اس سے چھوٹ کر کہیں آہ جانے والے نہیں ہے اس سے چھپ بھی نہیں سکتا ہے تو پھر اللہ کے احکام کی بلکہ خود اللہ کی اتنی قدر تو ہونی چاہیے بلکہ سب سے زیادہ قدر اور سب سے زیادہ خوف اور احترام تو اللہ کا ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کے دل میں بلکہ تو لیکن دنیاوی قوانین کا اتنا خوف ہو کہ گویا کہ فائن اور یہ کہ جرمانہ آ جائے گا مخالفہ لگ جائے گا مگر اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس چیز کو انسان پہ سے پشت ڈالے رکھے اور کہے کہ میں آزاد ہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے جس طرح آپ نے مثال دی سگنل کے آپ دیکھیں کہ کوئی کوئی ایک مشغول آہ راستہ ہو روڈ ہو جس کے چارے طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں جی پس میں آپ سگنل جو ہے دو تین منٹ کے لے بند کر دیں صحیح آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے حق کے لیے لڑے گا ایک دوسری جی بلکل ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ہر کوئی زبردستی راستہ بنائے گا کیونکہ سب کہ اب اب میری میرا راستہ اب میں آزاد ہوں جی تو پھر کیا انجام انجام کہا ہے کہ سبھی کے لیے بربادی ہوگی جی سبحان اللہ جی جب آپ اللہ تعالی کے دین میں آتے ہیں اور آپ اللہ تعالی کے احکامات کو بدل دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ جو میں آہ چاہوں وہ کروں گا وہ زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ جی جی اعوذ باللہ انسان کبھی کبھی اس مقام پہ پہنچ جاتا کہ جو میں سوچ کروں وہ زیادہ بہتر ہے جو کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا صحیح ہے اور اگر دینی تعلیمات کے روح سے آزادی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا کہ دین اس آزادی کو قبول کرنے کا قائل ہے کہ آہ جس میں کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو بلکل یا کوئی اخلاقی گویا کہ اخلاق سے گریوی کوئی حرکت نہ ہو جس میں کسی پر ظلم و زیادتی کا کوئی پہلو نہ ہو تو ان تمام چیزوں کو مد نظر اگر رکھا جائے گا تب وہ آزادی گویا کہ اچھی ہے قابل قبول ہے تو مزید اگر آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی کرنا چاہیں باز لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بد اخلاقی یا بغاوت یا بے حیائی آزادی کا حصہ ہے جی تو جس سے بتمیزی کرنا چاہیں کر لیتے ہیں جس کے ساتھ بد اخلاقی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی حکم کرنے والے اور میں آزاد ہوں میں آزاد سوچ کا مالک ہوں یہ شریعت نہ شریعت اور نہ اس کے معاصر قوانین آپ کو اجازت دیتے ہیں جی بلکہ آج کل ایسے قوانین ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو سوشل میڈیا پہ کوئی غلط بات کر دی تو آپ کو کیس ہو جاتا آپ کو جیل جرمانہ ہو سکتا ہے صحیح ہے تو پھر اللہ تعالی کے شریعت میں کس طرح یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں آزاد ہوں میں جو حکم پہ عمل کرنا چاہوں کرو جیسے رد کرنا چاہے کر دوں جی اور اسی طرح اس بات کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ فرض کیجی کہ ایک چھوٹا سا گھر آنا ایک گھر ہے اس میں شوہر بیوی ہے اور بچے ہیں یعنی والدین ہیں اور ان کی اولاد ہیں تو وہاں اگر والدین اپنے بچے کو کچھ کہتے ہیں اور بچہ ان کی بات نہیں مانتا اپنی منمانی چلاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ماں باپ کو کس قدر گویا کہ صدمہ پہنچتا اور کتنی کوفت ہوتی ہے اور جب تک وہ بچے چھوٹے ہوتے تو ماں باپ بعض وقت ان کو سزا بھی دیتے اور اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی منمانی کر رہے ہیں ماں باپ اب سزا دینا مناسب نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا ہوگی اب کیا کیا جائے اس کو لیکن دل میں انہیں صدمہ تو پہنچتا ہے تو جب ایک گھر ہے اور اس میں گویا کہ ہر کوئی اگر یہ کہہ کہ میں آزاد ہوں تو یہ نہیں چلے گا تو پھر اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کے معاملے میں وہ اللہ جس نے زندگی کی نعمت سے نواز رکھا ہے وہ اللہ جس کے حکم سے جس کے فضل و کرم سے یہ ساس چل رہی ہے اور ایک ایک لمحہ ایک ایک ساس ہر آن انسان جو اسی کے فضل و کرم سے زندہ ہے ورنہ تو جی بھی نہیں سکے گا روزہ نہ انسان اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اس کا دیا ہوا پیٹا ہے تو پھر اس کے سامنے یوں کہے کہ میں آزاد ہوں اور یہ کہ میری منمانی چلے گی یہ گویا کہ نہ صرف یہ کہ دینی لحاظ سے یہ نا قابل قبول ہے نا پسندیدہ ہے بلکہ انسانیت کہاں گئی ہے اس شخص کے انسانیت کہاں ہے کہ جو اپنے خالق و مالک اپنے منعم و محسن کے سامنے یوں کہے کہ میں آزاد ہوں یہ کیا آزادی ہے یہ تو زلت ہے یہ رسوائی ہے اور یہ بہت بڑی گویا کہ کیا کہنا چاہیے کہ بہت بڑی خرابی ہے گویا انسان پستیوں میں گرا ہوا ہے اسی طرح اگر آزادی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی دینی تعلیمات کی روح سے تو اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے اس بارے میں فرمائیے آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کے مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ کے مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مرضی کہاں ہیں اس کی وہ کس طرح کہہ سکتے کہ میں اس زندگی اور موت کے درمیان جو ساری زندگی ہے وہ میں اپنے مرضی سے گزاروں گا مرضی اللہ تعالی کی آیا ہے اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں آیا نہ خود بخود پیدا ہوا نہ اس نے اپنی پیدائش کے لیے جگہ اپنی مرضی سے منتخب کی نہ اس نے اپنے پیدائش کے لیے وقت اور تاریخ اور مہینہ اپنی مرضی سے منتخب کیا نہ اس نے اپنی پیدائش کے لیے اپنے والدین کو اپنی مرضی سے منتخب کیا نہ خاندان کو نہ قبیلے کو یعنی سراسر گویا کہ وہ غیر مختار ہے اللہ کی مرضی سے آیا ہے جب اللہ کی مرضی ہوئی وہ دنیا میں آیا اور جہاں اللہ کی مرضی ہوئی جس گھرانے میں جس خاندان میں اللہ نے اس کو بھیجا اور جب دنیا سے روانگی کا رخصتی کا وقت ہوگا تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ اس کو لے جائے گا دنیا سے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں اس کی روح قبض کی جائے گی وہاں سے روانگی ہوگی نہ آنے میں اس کی مرضی نہ جانے میں مرضی تو درمیان میں کیوں اپنی مرضی چلاتا ہے اور پھر یہ کہ قرآن کریم میں آپ دیکھئے کہ انسان ایک انسان جو کہے کہ میں آزاد ہوں بے لگام ہوں دوسرا انسان جو خود کو اللہ کا بندہ ظاہر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے دنیا میں آپ دیکھئے کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی امیر قبیر ہے ہر کوئی زبردستی رشتہ نکالتا ہے اس کے ساتھ اگرچہ رشتہ نہیں بھی ہے تب بھی کہے گا وہ میرے ماموں کا فلان کا اور خالہ کا بیٹے کا بیٹے کا اور اس کا فلان زبردستی رشتہ جوڑے گا وزیر کے ساتھ امیر کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ تو پھر یعنی اس چیز کو بڑے آدمی کے ساتھ رشتے داری کو انسان اپنے لئے شرف سمجھتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنا خود کو اللہ کا بندہ سمجھنا قرآن کریم میں آپ دیکھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں لیکن جہاں شرف کی بات ہے وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا فلان نبی بلکہ واقعہ میں عراج آپ دیکھ لیجئے مثلا کیا اس میں صورت حال ارشاد فرمائیے گا کس طرح اللہ تعالی نے عبودیت کے نام سے سبحان اللہ تعالی نے ان کو اس مقام تک پہنچایا جہاں تک کوئی اور پہلے نہیں پہنچا جی تو سبحان اللہ یعنی قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر جگہ کہیں یہ فرمایا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم رب دکھ اور کبھی فرمایا کہ یا ایوہ النبی انہا ارسلنا گا شاہدہ ومبشرہ ونذیرہ کبھی نبی کا لفظ ہے کبھی رسول کا لفظ ہے لیکن جہاں خاص اعزاز کا تذکرہ ہوگا کوئی ایسی بات ہے بہت ہی قابل قدر خاص تعلق جتانا اور ظاہر کرنا مقصود ہے وہاں نہ تو نبی کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ تو رسول کا لفظ بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ واقعہ اسرہ ومعراج وہاں فرمائے کہ سبحان اللہ لذی اسرہ بی عبدی اور سورہ النجم میں کہ فاوحا الی عبدی اور جہاں دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جہاں اللہ کی طرف سے تعریف بیان کرنا مقصود ہے اور ان کا خاص مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا قرب اور پسندیدگی کا اظہار مقصود ہے وذکر عبدنا ایوب وذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب تو جہاں خاص رشتہ بیان کرنا مقصود ہے وہاں نہ تو نبی کا لفظ نہ تو رسول کا لفظ بلکہ عبد بندہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے یہ نہ کہے کہ میں آزاد ہوں یہ سب سے بڑا شرف ہے پروگرام کے اختتام پر ہم تہدیل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے آمین ویعاکم شیخہ آمین یا رب اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تہدیل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی